الفتن میڈیا عقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوق بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین الفتن میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے گزشتہ مجلس میں ہم نے امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور سے پہلے سات علماء کا ان کو تلاش کرنے کے لئے نکلنا حرم شریف میں پہنچنا اور امام مہدی سے معلقات کرنا امام مہدی کا مہدی ہونے سے انکار کرنا اور یہ کہنا کہ میں مہدی نہیں ہوں بلکہ میں امام مہدی کے انصار میں سے ہوں اس سلسلے میں ہم نے کچھ تفصیل بیان کی تھی جن حضرات نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے براہ کرم وہ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ اس ویڈیو کو سمجھنے میں آسانی ہو آج کی مجلس میں ہم امام مہدی کی بیانت سے متعلق تمام تفصیلات پیش کریں گے گزشتہ مجلس میں ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ دنیا بھر سے سات یا نو علماء امام مہدی کو تلاش کرنے جائیں گے ان کا پہلے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا روحانیت اور تقویٰ تحارت کے عالی مقام پر ہوں گے میدان جہاد سے وابستہ ہوں گے یا مجاہدین سے کسی نہ کسی درجہ میں تعلق ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بات بھی ذکر ہوئی کہ ان سات علماء میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر تین سو تیرہ لوگ بیعت کیے ہوئے ہوں گے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میدان بدر کی طرح تین سو تیرہ لوگوں کا بیعت کرنا یہ ان علماء کے جہاد کی طرف اور میدانی زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے گویا کہ وہ علماء میدان کالزار میں جان فروشی کرنے والے سر بکف ہوں گے اور ان سے بیعت کرنے والے بھی جامباز ہوں گے ایسے علماء امام مہدی کو تلاش کرنے حارب شریف چائیں گے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بخرائیت کے دن سے دس محرم تک مکمل ایک مہینے میں ان علماء کی امام مہدی سے تقریبا تین ملاقاتیں ہوگی اور ان ملاقاتوں میں ہی ذلحجہ کے بیس پچیس دن گزر جائیں گے چنانچہ ان علماء کی امام مہدی سے پہلی ملاقات مکہ میں ہوگی یہ علماء امام مہدی کو نام نصب ارحلیے سے پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ کیا آپ ابن فلاں ہیں امام مہدی جواب دیں گے لا بل انا رجل من الانصار نہیں بلکہ میں انصار میں سے ایک آدمی ہوں یہ کہہ کر ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے جب امام مہدی وہاں سے نکل جائیں گے تو یہ سات علماء امام مہدی کے بارے میں تجربہ کار اور معلومات رکھنے والے لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہی وہ آدمی ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ لوگ جو امام مہدی کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہوں گے وہ کہیں گے ہاں ہاں یہی وہ ہے جسے آپ تلاش کر رہے ہو چنانچہ یہ علماء حج کے ارکان افعال مکمل کریں گے اور مدینہ میں جا کر انہیں تلاش کریں گے امام مہدی پہلے ہی سے مدینہ پہنچ چکے ہوں گے ان کو محسوس ہو جائے گا کہ سات علماء انہیں مہدی سمجھ رہے ہیں اور ان کا پیشہ کر رہے ہیں امام مہدی مدینہ میں جب ان علماء کو دیکھیں گے تو فوراں مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے تاکہ علماء کی نظر ان پر نہ پڑے یہ علماء بھی ان کے پیشے مدینہ سے مکہ آئیں گے اور انہیں تلاش کر کے کہیں گے کہ آپ فلان فلان کے بیٹے ہیں اور آپ کی والدہ کا یہ نام ہے اور آپ میں امام مہدی ہونے کی فلان فلان نشانی موجود ہے آپ ایک مرتبہ تو ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئے تھے اب تو آپ ہاتھ بڑھا دیجئے تاکہ ہم بیعت کریں ہمیں تو نشانیوں سے آپ ہی وہ شخصیت نظر آ رہے ہیں آپ ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کرنا شاتے ہیں امام مہدی جب آپ دیں گے میں آپ کا وہ شخص نہیں ہوں جنہیں آپ ڈھونڈ رہے ہو میں تو فلان ابن فلان ساری ہوں یعنی دین کا خادم ہوں پھر مہدی کہیں گے چلو میں تمہیں تمہارا وہ مطلوبہ ساتھی بتاتا ہوں جس کو تم تلاش کر رہے ہو یہ کہہ کر پھر امام مہدی ان علماء سے چھٹکار اپا کر نکل جائیں گے اور مدینہ پہنچ جائیں گے یہ علماء پھر انہیں تلاش کرتے ہوئے مدینہ جائیں گے امام مہدی کو اطلاع ملے گی تو وہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے یہ علماء بھی ان کے پیسے مکہ آئیں گے اور مکہ میں امام مہدی کو حجر اسود کے پاس پا لیں گے ایک روایت میں ہیں کعبے کا غلاف پکڑے ہوئے امام مہدی رو رہے ہوں گے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا میں ان کے آنسوں کو گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں یہ تیسری ملاقات ان علماء کی اور امام مہدی کی ہوگی اور حال یہ ہوگا کہ یہ علماء انتہائی پریشان ہوں گے ایک طرف امت کا حال پریشان کر رہا ہوگا کہ ہر طرف خون بہراہ ہیں دوسری طرف جزیرت العرب میں افرات افری ہوگی کوئی حکومت نہ ہوگی اور یہ سات علماء بھی مجاہد قسم کے ہوں گے سعودی حکومت اور صفیانی ظالم کی ان پر نظر ہوگی پکڑے جانے کا خوف ہوگا اس لیے اس تیسری ملاقات میں یہ علماء امام مہدی سے سخت لب و لہجے میں بات کریں گے غصے میں کہیں گے ہمارا گناہ تم پر ہوگا اگر آپ نے اب بیعت نہیں کی تو ہمارے خون کے ذمہ دار آپ ہوں گے دیکھو صفیانی کے لشکر ہماری تلاش میں ہیں بعضی روایات میں ہیں کہ یہ علماء گرے بان پکڑ کر کہیں گے اگر آپ نے بیعت نہ کی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے یہاں ہم سب کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ شخص امام مہدی ہوں گے تو انکار کیوں کریں گے اس سوال کے دو جوابات ہو سکتے ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ایک رات میں وہ استعداد اور طاقت انہیں عطا فرمائیں گا اس طاقت اور استعداد سے دو بڑے کام کریں گے ایک کام تو امت مسلمہ کو متحد کرنا فرقہ بندیوں سے نکالنا امت کی زبوحالی قسم پرسی دور کرنا انہیں غلامی سے نکالنا اور سربلندی عطا کرنا ہوگا یہ کام اللہ کا ایک منتخب بندہ ہی کر سکتا ہے اور دوسرا کام دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنا بڑی بڑی جنگے لڑنا اور پورے عالم میں اسلام کو غالب کرنا اور خلافت عالم انہاجی نبوہ قائم کرنا یہ دونوں کام ایک ایسا آدمی کر سکتا ہے جو منتخب ہو اور تربیت یافتہ ہو چونکہ ایک رات میں مقام مہدویت انہیں عطا کیا جائے گا اور حمد اور طاقت اور ایسی دانشمندی دی جائے گی کہ دشمن کی چالیں سازشے بھی سمجھیں گے اور امت کو بھی منظم کریں گے اس رات سے پہلے امام مہدی کو اپنے مہدی ہونے کا یقین نہیں ہوگا یقین نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس بڑی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور سوچیں گے کہ اگر یہ بوجھ کسی اور کی کندے پر چلا جائے تو اچھا ہے امام مہدی کو پہلے سے مہدی ہونے کا گمان تو ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو اپنا نام والد کا نام پیدائش خاندان تمام چیزیں تو معلوم ہوگی اس لیے ان کو اور ان کے کچھ متعلقین علماء کو اور کچھ دوست حباب کو ان کے بارے میں گمان ہوگا کہ یہ وہ شخصیت ہو سکتی ہے ایک رات کی اصلاح چونکہ باقی ہوگی اس لیے یقین نہ ہونے کی وجہ سے امام مہدی انکار کریں گے اور کہیں گے کہ میں مہدی نہیں ہوں اور دوسری وجہ انکار کرنے کی یہ ہوگی کہ وہ مجاہد ہوں گے ان کی ساری زندگی میدان میں مجاہدین کے ساتھ گزری ہوگی حکومت وقت اور یہود و نصارہ کی ان پر کڑی نظر ہوگی امام مہدی نہیں چاہیں گے کہ وہ کسی کی نظر میں آئے اور پکڑے جائے جیسے آج کل میدان کے سرفروشوں کو دشمران اسلام گرفتار کرتے ہیں قید و بند میں ڈالتے ہیں ہر وقت مجاہدین پر کڑی نظر رکھتے ہیں اسی طرح امام مہدی کو بھی خطرہ ہوگا چنانچہ کتاب الفتن کی ایک روایت میں ہے کہ امام مہدی کی باتیں ظاہر ہوگی جن کی وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ یہ مہدی ہو سکتے ہیں آپ کا حقانیت والا کردار تشمنان اسلام اور کفریہ نظام سے بیزاری اسلامی نظام کی باتیں یہ سب مخبرین کے ذریعے حجاز کے حاکم تک پہنچ جائے گی وہاں کے حاکم سے اس عرصے میں آپ چھپے رہیں گے حاکم وقت اپنی فورسیز اور انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کو اور آپ کے معاملین مددگار لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوگا حاشمی خاندان کے لوگوں کو بھی حاکم وقت گرفتار کر رہا ہوگا آپ کے خاندان والوں اور ساتھیوں کی گرفتاری بھی اس وجہ سے ہوگی کہ آپ کو امام مہدی حکومت گمان کر کے وہ حاکم اپنے لئے خطرہ سمجھے گا ایک ربایت میں امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے حالات کچھ استرابیان کیے گئے یبعث بجیش إلى المدینہ فياخوزون من قدروا عليه من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویقتل من بني حاشم رجال ونساء فعند ذلك يهرب المہدی والمبیز من المدینہ إلى مکہ فيبعث في طلبهما وقد لحقا بحرم اللہ وآمنه کتاب الفتن نو سو تئیس کنز العمال تین ہزار تین لاکھ نو ہزار چس سو اٹھ سٹھ ترجمہ مدینہ کی جانب ایک لشکر بھیجا جائے گا یہ لشکر آر محمد میں سے جس پر بھی قابو پائے گا اسے گرفتار کرے گا بنو حاشم کے مرد عورتیں قتل کر دی جائے گی ایسے وقت میں امام مہدی اور ان کا ساتھی مبیز مدینہ سے بھاگ کر مکہ پہنچ جائیں گے وہاں بھی ان کا تعاقب کیا جائے گا لوگ بھیجے جائیں گے لیکن وہ اللہ کے حرم اور آمن کی جگہ پہنچ چکے ہوگے گرفتاری کے خوف کی وجہ سے امام مہدی انکار کریں گے کہ شاید یہ سات علماء حکومت کے افراد نہ ہو مجھے گرفتار نہ کروا دیں اس سے یہ بات ہم سب کو معلوم ہوئی کہ امام مہدی انتہائی کٹن حالات میں ہوں گے ہر وقت خطرات میں گھرے ہوئے ہوں گے اور جو ان کا حامی اور مددگار بنے گا اس کو بھی خطرات سے گزرنا ہوگا آج کل ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ امام مہدی آتے ہی مسلمانوں کو آزادی مل جائیں گی ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا پہلے سخت حالات اور جنگیں ہوگی قربانیاں پیش کرنی پڑے گی اس کے بعد قلافت قائم ہوگی امام زین العابدین کی روایت کے مطابق کہ جب صوفیانی کا ظہور ہوگا تو امام مہدی چھپ جائیں گے پھر کچھ وقفے کے بعد ظاہر ہوں گے اس صورت حال میں علامات کی وجہ سے امام مہدی کی شخصیت کو خطرہ لائق ہوگا چلانچہ جب تیسری دفعہ ساتھ علماء ملاقات کریں گے قابط اللہ کے پاس اور سخت جملے کہیں گے تو امام مہدی ان سے بیعت کرنے کے لئے آئیں گے اور ان علماء سے کہیں گے آج رات اللہ تعالی نے مجھے مقام مہدویت عطا فرمایا ہے اور میں ہی وہ شخص ہوں اسے تم تلاش کر رہے تھے کیا تم لوگ میرے ہاتھ پر جینے مرنے کی بیعت کرنے کے لئے تیار ہو چنانچہ ساتھ علماء سے بیعت کریں گے اور پھر آوام الناس سے بیعت کرنے کے لئے جب آئیں گے اس قیفیت کا مکمل نقشہ مختلف روایات میں آیا ہے پہلی بیعت کرنے والوں کی تعداد بھی روایات میں آئی ہے وقت بھی بیان کیا گیا ہے انداز بھی بیان کیا گیا ہے اور امام مہدی کا پہلا خطبہ بھی روایات میں بیان کیا گیا ہے ہم چند روایات پیش کرتے ہیں پہلی حدیث امام حاکم نشاپوری رحمہ اللہ نے صحیح سند سے یہ حدیث نقل کی ہے اور امام زہابی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو مخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے عن محمد بن حنفیہ قال كنا عند علی رضی اللہ عنہ فسأله رجل عن المہدی فقال علی رضی اللہ عنہ ایہاتا ثم عقد بیده سبعا فقال ذاک يخرج في آخر الزمان اذا قال رجل الله الله قتل فيجمع الله تعالى له قوما قزعا كقزاء السحاب ترجمة محمد بن حلفیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے وہاں ایک شخص نے ان سے امام مہدی کے بارے میں سوال کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہت دور ہیں پھر حضرت علی نے سات مرتبہ اپنے ہاتھ کو بند کیا اور فرمایا وہ امام مہدی آخری زمانے میں خروج کریں گے جب کوئی شخص خدا کا نام لے گا تو قتل کر دیا جائے گا پھر اللہ تعالی امام مہدی کیلئے ایسی جماعت جمع فرمائے گا جو بادل کے ٹکڑوں کی مانند بکھرے ہوئے ہوں گے اللہ تعالی ان کے قلوب میں ایسی علفت پیدا کرے گا وہ کسی سے بھی نہیں ڈریں گے نہ کسی سے خوش ہوں گے ان میں اصحاب بدر کی تعداد کے برابر افراد داخل ہوں گے نہ ان سے پہلے والے ان پر سبقت حاصل کر سکیں گے آگے بڑھ سکیں گے نہ باد والے ان کے مقام کو پہنچ سکیں گے وہ لوگ اصحاب تعلوت وہ اصحاب تعلوت جنہوں نے تعلوت کے ہمراہ ساتھ چل کر دریا کو پار کیا تھا اتنی مقدار تعداد میں ہوں گے اس حدیث میں امام مہدی سے پہلی بیعت کرنے والوں کی تعداد اور صفات بیان کی گئی ہیں تعداد کے بارے میں فرمایا کہ وہ تین سو تیرہ لوگ ہوں گے اور صفات یہ بیان کی کہ وہ کسی سے بھی نہیں ڈریں گے اور مقام ان کا یہ کہ ان کے مقام تک کوئی آدمی پہنچ نہیں پائے گا دوسری حدیث طبرانی نے مہجم الاوسط اور مہجم القبیر میں ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں امام مہدی کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے عن ام سلمتہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبائع لرجل بین الرکن والمقام عیدت اہل بدر ترجمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن اور مقام کے درمیان یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد کے برابر اس شخص کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے فائدہ اس حدیث میں امام مہدی کی علامات شرعیہ بیان کی گئی ہے کہ شریعت نے جس جگہ اور جس انداز میں سچے مہدی کی بیعت ذکر کی ہے اسی طرح بیعت ہوگی جگہ کے بارے میں فرمایا کہ امام مہدی کی بیعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی اور تعداد تین سو تیرہ افراد کی ہوگی تیسری حدیث نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں ایک حدیث نقل کی ہے جس میں فرمایا عن ابی جعفر قال ثم يظہر المہدی بمکتہ عند العشاء ومعہ رآیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقمیصه وسیفه علامات ونور و بیان فیظہر فی سلاس میاہ وثلاثت عشر رجلا عیدت اہل بدر ترجمہ حضرت باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر عشاء کے وقت مکہ سے امام مہدی ظہور کریں گے اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہوگا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص اور تلوار ہوگی اور کچھ علامات اور نشانیاں ہوگی وہ اہل بدر کی تعداد کے برابر تین سو تیرہ افراد میں ظہور کریں گے فائدہ اس ربایت میں بیعت کا وقت بیان کیا گیا ہے کہ رات میں عشاء کا وقت ہوگا اور بعض روایت میں دس محرم کی رات کا ذکر ہے ایک اور روایت میں امام مہدی کے بیعت کا منظر اور مکمل خدبہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے اَنَبِي جَعْفَرٍ قَال ثُمَّ يَظَهُرُ الْمَحْدِيُ بِمَكَّةَ عِندَ الْعِشَائِ وَمَعَهُ رَائَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَمِيصُهُ وَسَيْفُهُ وَعَلَامَاتٌ وَنُورٌ وَبَيَانٌ فَإِذَا صَلَّ الْعِشَاءَ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَقُولُ أَذْكُرُكُمُ اللَّهَ اَيُّهَا النَّاسِ وَمَقَامَكُمْ بَيْنَ يَدِي رَبِّكُمْ فَقَدْ اتَّخَذَ الْحُجَّةِ وَبَعَثَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْزَلَ الْكِتَابِ وأمركم أن لا تشركوا به شيئا وأن تحافظوا على طاعته وطاعة رسوله وأن تحيوا ما أحيى القرآن وتميتوا ما أمات وتكونوا أعوانا على الهدى أوزرا على التقوى فإن الدنيا قد دنى فناؤها وزوالها وأذنت بالوداع فإني أدعوكم إلى الله وإلى رسوله والعمل بكتابه وإماتة الباطل وإحياء سنته فيظهر في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا إيدة أهل بدر على غير ميعاد قرعا كفرع الخريف رهبان بالليل أسد بالنهار فيفتح الله للمهدي أرض الحجاز ويستخرج من كان في السجن من بني هاشم وتنزل الرايات السود الكوفة فيبعث بالبيعة إلى المهدي ويبعث المهدي جنوده في الآفاق ويميت الجور وأهله وتستقيم له البلدان ويفتح الله على يده القسطنطينية كتاب الفتن نعيم بن حمد جل نمبر ایک سفر نمبر تین سو پہتالیس ترجمہ حضرت ابو جعفر رحیم اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا پھر مہدي مکہ میں عشاء کے وقت ظهور کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے ان کے ساتھ آپ علیہ السلام کی خمیز اور تلوار ہوگی کچھ نشانیاں ہوگی بعض روایات میں ہیں یجلس ما بین الرکن والمقام کہ حجر اسپدر مقام ابراہیم کے درمیان دو زانوں بیٹھیں گے اور عوام الناس کو یوں خدوا دیں گے جب عشاء کی نماز پڑھیں گے تو بلند آواز سے پکاریں گے اے لوگو میں تمہیں اللہ تعالی سے ڈراتا ہوں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈراتا ہوں اللہ تعالی نے اپنی حجت پوری کر دی انبیاء اکرام کو بھیجا ان پر کتابیں نازل فرمائیں اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک مت بناو اللہ تعالی نے اپنی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا جن باتوں کے باقی رکھنے کا قرآن نے حکم دیا ہے اسے باقی رکھو اور جن باتوں کے بارے میں قرآن نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اسے ختم کر دو ہدایت کے کاموں میں مددگار بننے کا حکم دیا ہے اور تقویے پر مضبوطی کا حکم دیا ہے کیونکہ دنیا کی فنہ اور اس کا خاتمہ اور زوال قریب آپ پہنچا ہے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی کتاب پر عمل کرنے کی طرف بلاتا ہوں باطل کو مٹانے اور سنت کو زندہ کرنے کی طرف بلاتا ہوں بغیر سابقہ تیشدہ وقت کے تین سو تیرہ لوگوں کے جتے میں ظاہر ہوں گے باطلوں کے ٹکڑوں کی طرح متفرق دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں گے دن میں شیر اور رات میں تاریک الدنیا راہبوں کی طرح ہوں گے اس کے بعد حجاز کو فتح کر کے جیلوں میں بند بنو حاشم کو نکال دیں گے کال جھنڈے کوفہ میں آئیں گے اور مہدی کی بیعت کی طرف بھیجے جائیں گے مہدی دنیا بھر کی طرف اپنے لشکر بھیجیں گے ظلم اور ظالم کا خاتمہ کر کے شہروں کے شہر میں انصاف قائم کر کے ساری دنیا کو خوش کر دیں گے فائدہ اس حدیث میں ظہور کا وقت جگہ اور بیعت کرنے والوں کی تعداد اور امام مہدی کا خدبہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے اور بیعت کرنے والے مجاہد ہوں گے دین کو شیر رات کو مسلح پر ہوں گے حدیث گرچہ ضعیف ہے لیکن چونکہ امام مہدی کی بیعت کا مضمون بہت ساری روایات میں آیا ہے دوسری حدیث اس حدیث کے لیے معاید بن جاتی ہے حضرت امام زہن العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی کھڑے ہو کر آواز لگائے گا اے لوگو تمہارے مطلوبہ شخص آ گئے ہیں تمہیں اس بات کی طرف بلا رہے ہیں جس بات کی طرف اللہ تعالی کے رسول بلا رہے تھے اس کے بعد وہ خود کھڑے ہو کر کہیں گے اے لوگو میں فلاء ابن فلاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا ان کا بیٹا ہوں میں تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کی طرف نبی علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی تھی یہ بات سن کر لوگ ان کی طرف کھڑے ہو کر ختل کرنے کی کوشش کریں گے مگر تین سو تیرہ آدمی کھڑے ہو کر انہیں منع کر دیں گے روک دیں گے یہ بھی ممکن ہے کہ امام مہدی کی موافقت کرنے والے تین سو تیرہ مجاہد ہوں گے اور وہ ان کی حفاظت کریں گے جبکہ حجاز کی پولیس انہیں قتل کرنے کے درپے ہوگی اس روائے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنگین حالات میں رات کے اندھیرے میں بیعت ہوگی اور یہ بیعت جہاد کی ہوگی زندگی اور موت کی بیعت ہوگی حکومتی نمائندے انہیں روکیں گے لیکن اس کے باوجود بغیر کسی جنگ کے بیعت ہو جائے گی امن و امان برقرار رہے گا امام مہدی کی بیعت کا بغیر ہتیار کے امن و امان سے ہونا ایک روایت میں کچھ اس طرح ہے یبائع المہدی یبین الرکن والمقام لا یوقز نائمن ولا یحری قدمن کتاب الفتن نو سو اکانوے ترجمہ حضرت امام مہدی کی حجر اس وطر مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی اور اس بیعت کی وجہ سے نہ کسی کی نین خراب ہوگی نہ خون بہے گا چنانچ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیعت مہدی کی وجہ سے حرم شریف میں کوئی افرہ تفریخ ان قرابہ نہ ہوگا بلکہ اتنی خاموشی ہوگی کہ سونے والا سوتا ہی رہے گا اسے پتہ بھی نہیں شرے گا اس کی نین میں خلل بھی نہیں آئے گا معزز سامعین امام مہدی کی بیعت اور اس کا وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد صفات ہم نے بیان کی ہیں اگلی مجلس میں انشاءاللہ امام مہدی کا بیعت کے بعد کیا مشن ہوں گا دور قریب کے لوگوں کو اس بیعت کا کیسے علم ہوں گا پھر مسلمان کس وقت ہجرت کریں گے صفیانے کے لشکر کیسے آئے گا اور کیا کیا حالات ہوں گے امام مہدی کے ظہور کے بعد امام مہدی دنیا میں کتنا عرصہ حیات رہیں گے یہ تمام تفصیلات ہم آئندہ مختلف مجالس میں پیش کریں گے آپ حضرات سے گزارش ہیں ہمارے چینل سے جوڑے رہیے اور اپنے متعلقین کو لنک شیئر کر کے جوڑتے رہیے اللہ تعالی ہم سب کو سچے مہدی کا خادم بنائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات سے گزارش ہے الفتن میڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور اس کی لنک اپنے دوست و احباب میں خوب شیئر کیجئے